شادی کے چند سال بعد کی زندگی سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ان خواتین سے مختلف نہیں تھی جو بانچپن کا شکار کہلاتی ہے لیکن میں تو بانچ تھی ہی نہیں شادی کے بعد انسان کی زندگی میں ایک بدلاؤس آتا ہے کائنات اور بھی حسین لگنے لگتی ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہوتا ہے اگر دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو محسوس کرے تو احساسات کی قدر بڑھ جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو زندگی کے حسین رنگ اور کائنات کی خوبصورتی آنکھوں سے اتر جاتی ہے ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو پیرے ایسا ساتھ اور جذبات بس ختم ہونے کو دے ہمارے معاشرے میں اولاد کے حصول کیلئے اگر ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو عورت کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا لیکن مجھے تو معلوم تھا نا کہ حقیقت کچھ اور ہے وہ مجھے دور دور رہنے لگے بہانے بنانے لگے حق تیزی سے گزرتا رہا اور چند ہی دنوں میں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں وہ اب سب کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گی جس سے ہم دونوں کی زندگی خوشکوار اور خوشیوں سے بھر جائے گی حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگر اس زواجی زندگی میں مرد کی وجہ سے مشکلات ہو رہی ہوں تو ایسے میں 66 فیصد مرد حضرات اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے ہیں مگر وہ اس موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی بہت سی عورتوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے یا تو وہ بیبسی کے عالم میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے یا پھر وہ طلاق لینے پر مجبور ہو جاتی ہے مجھے طلاق لینا گوارہ نہیں تھا اور نہ ہی میں سسک سسک کر زندگی گزارنا جاتا میرے لیے یہ نہائیت ہی مشکل لمحات تھے کیونکہ میں یہ تو جان گئی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان قربت کے لمحات بھی بہت کم تھے پھر میں نے خود سے ٹھان لیا کہ میں اپنے شوہر کو مکمل طور پر پرکھوں گی حالانکہ یہ اتنا آسان نہ تھا پھر مجھے روشنی کی ایک کرن نظر آئی میں نے اپنے شوہر کی کنڈیشن اور فیلنگز کو محسوس کرنا شروع کیا اور ان کی اسی کنڈیشن کو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کی تو مجھے ڈاکٹر امتیاز احمد کی ویڈیوز ملے ان ویڈیوز میں وہی وجوہات بتائی گئی تھی جو میں نے محسوس کی تھی اور جو میرے شوہر کے ساتھ پیش آ رہی تھی پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کو وینس لیک اور ویریکو سیل کہتے ہیں تو مجھے حوصلہ ہوا مجھے یہ خوف تھا کہ اگر میرے شوہر وینس لیک کے ٹریکمنٹ کے لیے میری بات نہ مانے تو پھر زندگی بھر دن کے اجالے بھی رات کی تاریخی میں بدل جائیں گے اور ہم دونوں ہی اولاد کی نعمت سے محروم رہ جائیں گے ہمارے ہاں تو شوہر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تو وینس لیک کو تسلیم کرنا تو ناممکن سی بات ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ بات ان کے دوستوں میں یا باہر کہیں نکل گئی تو ان کی انسلٹ ہوگی لیکن اگر کوشش دل سے کی جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے اور میں نے یہ کوشش کی اور اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب کے کلینک پر جانے کے لیے رضا مند کر لیا بانچپن کا شکار صرف خواتین ہی نہیں ہوتی بلکہ مردوں کی ایسی حساس پرابلمز بھی ہوتی ہیں جن پرابلمز کی وجہ سے وہ اپنے پارٹنر کے پاس جانے سے ہی کتھ راتے ہیں کیونکہ ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ازدواجی قربت میں اپنے پارٹنر کا ساتھ نہیں دے سکتے اس کی وجہ سے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد میں ایسے مرد حضرات ہیں جن کو صرف وینس لیک اور ویری کو سینل ہے وینس لیک کے مرض کو جانچنا آسان ایسے ہے کہ ازدواجی قربت کے دوران مردوں کے عزم میں کون بھر جاتا ہے اور نارمل حالات میں یہ کون ٹھہرا رہتا ہے مگر وینس لیک کی صورت میں اون کی نالیوں میں لیکچ کی وجہ سے اون جس میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے اور بس یوں محسوس ہوتا ہے جسے غوبارے سے ایک دم ہوا نکل گئی ہو اور مرد حضرات کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اکثر مریض ویری کو سینل کا شکار بھی ہوتے ہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنے والے مرد حضرات سنی سنائی باتوں کی وجہ سے اکثر ان پلانٹ جیسے متبادل حل کے لیے بھی رضا مند ہو جاتے ہیں وہ فیلنگز کبھی نہیں آسکتی جو اپنے قدرتی دانتوں سے لذت محسوس ہوتی ہے اس لیے آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ کا بروقت فیصلہ کرنا چاہیے یہ وینس لیک ہمرا ویری کو سینل یہ کوئی اچھمے والی بات نہیں ہے یہ ایک عام بیماری ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وینس لیک کے وریز ہیں ان میں ویری کو سینل کافی زیادہ پائے جاتا ہے انلائک یوزیل پاپلیشن وینس لیک کے جو وریز ہیں ان میں ویری کو سینل کا ہونا کوئی ایسی عجب بات نہیں ہے اور الحمدللہ یہ ہمارا عزاز ہے کہ ہم نے یہ علاج پاکستان میں بھی متعارف کرائے اور سینکڑوں کی تعداد سے وریز سے احتیاب ہوئے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں جس میں خوشیاں ہیں اور ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال ہوئے ہیں یہ علاج ہائیلی ٹیکنیکل ہے بہت سوفیسٹنکیریڈ ہے لیکن اس میں خاص بڑی انسیزن یا کاٹا بیٹی نہیں ہے یہ نیرو سرجیکل انڈو ویسکلر ٹیکنیک کی موڈفیکیشن ہے کیونکہ ہم دماغ میں استعمال کرتے ہیں ٹیکنیک وہ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ بے ہوش نہیں ہوتے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن آپ ریلیکس ہوتے ہو اور اس میں آپ کی جو شریعانوں کا بھاؤ ہے ان کا اس کو درست کیا جاتا ہے جس سے آپ کی صحت آپ کی طبیعت آپ کے آرزے میں کمی آتی ہے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں اور تمام چیزیں بہتری کی طرف مائل ہو جاتی ہیں ہم نے ڈاکٹر انتیاز صاحب کی دے گئی ہیلپ لائن پر کال کی اور وہاں سے مکمل معلومات لینے کے بعد ہم ان کے کلینک چلے گئے جہاں ہمیں بھرپور اعتماد دیا گیا اور سب سے پہلے اسی اعتماد کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آئے یہ وہ لمحہ تھا جب ہم میہ بیوی کو ایک نئی زندگی ملی اور ہم نے میرے شوہر کے لیے اسی ٹریٹمنٹ کو لینے کا فیصلہ کی اور میرے شوہر کے چند ہی منٹوں کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہماری زندگی بھی رنگین ہو گئے اب ہمیں بھی زندگی میں رنگ و نور محسوس ہوتے ہیں اور ہر پل ذہنی سکون رہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز ہی بدل چکا ہے حالانکہ عورتیں ایسے حالات میں مردوں کو چھوڑ جاتی ہیں اور بہت سی زندگیت تباہ ہو جاتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ میں بھی یہی سوچتی یا میں الہتگی کے بارے میں سوچتی یا میرے شوہر کسی متبادل کے بارے میں سوچتے تو یقیناً وہ فیصلہ غلط ہو اگر آپ فینس لیک اور ویرکو سیل کی وجہ سے اپنی زندگی میں ویرانی محسوس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اعتماد مل اور قابل بھروسہ علاج کا فیصلہ کریں جیسے کہ ہم نے کیا ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب علاج سے پہلے آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے جیسے کہ ہماری اور آپ اسی ٹریٹمنٹ کا فیصلہ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا اگر آپ بہت دیر کرتے ہیں تو پھر نقصان آپ کا ہے اور بیماری بڑھتی چلی آتی ہے پھر عمر کے آپ ایسے حصے پہنچتے ہیں کہ ریکووری بہت منیمل ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جتنا جلدی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی برپور رہنمائی کریں گے ڈاکٹر امتیاز احمد امریکہ سے ابتدائی مشورہ مفت دیتے ہیں فیس اور دیگر اخراجات کیس اپروف ہونے کے بعد بتائے جاتے ہیں ہماری آئندہ سیشن کی ریجسٹریشن جاری ہے اور جلد مکمل ہونے والی ہے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد پاکستان کے دو شہروں میں صفحے اول کے ہسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں لاہور میں حمید لطیف ہسپتال اور کراچی کے او ایم آئی ہسپتال میں آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں 030-2963300 اپنی ریپورٹ کسی بھی وقت اسی نمبر پر واتس اپ کر سکتے ہیں ہمارا کال سینٹر صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک روزانہ کھلا ہے